تو ایسی منزل پر حسین ابن علی نے یہ سنچا کہ فریضہ امامت کو اگر ادا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ نانا کی مرضی اور خدا کی رضا پیش نظر ہو اور اسی مرضی قطعی مرتبت اور رضا الہی پر چلتے ہوئے حاکم مدینہ کے گھر پر پہنچے اطمام حجت کیا ستائیس رجب کی شام تھی کہ آپ مدینہ کی گرنری پر یا وہاں کے حاکم کے مکان پر پہنچے اور جو گفتگو ہوئی آپ سب کو معلوم ہے اور انتہائی افسردہ آزردہ غمگین نکلے درہاں حالے کے ابباز بھی تھے مسلم بھی تھے عبداللہ ابن جعفر تیار بھی تھے پورے بنی حاشن تھے کوئی بھوکا نہ تھا کوئی پیاسا نہ تھا تلواریں کھج گئی تھیں حملہ ہوتا تو مدینہ لرز جاتا اور اگر فوجیں بھی آتیں تو یقینا شکست کھاتیں مگر مرضی الہی فتح شکست میں نہیں ہے مرضی الہی کچھ اور ہے گھر آئے دیکھا بہن دمدر انتظار میں کھڑتا کہ کیوں زینب تم نے بڑا انتظار کیا کہ بھائی آپ حاکم کے گھر پہ گئے ممانہ دشمن ہو رہا ہے میں کیسے جانتی کہ وہاں کیا گزر رہی ہے اگرچہ بھروسہ تھا مجھے اپنے شیروں پر بھروسہ تھا مجھے اپنے بہادروں پر مگر پھر بھی دل حیران تھا آگے بھائی کہ زینب آ تو گیا مگر اب نماز جت کے روزے پہ پہ یعنی کل رات جو گزری اپنے جت کے روزے پہ نماز پڑھی مغرب کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز پڑھیں نوافل شب پڑھیں اور اس کے بعد انگلیاں ذریح رسالت پناہ اب وہ میرے تمہید کے جملے اس سب آپ کو پیشنا زیادہ ہے انگلیاں ذریح رسالت پناہ میں گار نہیں اور آسمان کی طرف دیکھا کہا اللہمہ ہالا قبر و نبی کا محمد ہے وَعَلَبْمُ بِنتِ نَبِيِّكَ یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں سلسلے کو بتلایا مقام سے آشنا کیا سننے والوں کو کہ حسین کیا دعا کر رہے ہیں اللہمہ ہازا قبر و نبی کا محمد وَعَنَبْنُ بِنتِ نَبِيِّكَ اِلَاهِ قَدْ حَزَرَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے اب یہ علم حسین کی میں کیا تعریف کروں علم حسین کی کیا تعریف کروں جس کا تجھ کو علم ہے وہ وقت آ گیا الہی قَدْ حَزَرَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقْتِرْ لِي مَا هُوَ لَكَ رِزًا وَلِ رَسُولِكَ رِزًا پس مجھے اقتیار کر لے اس کام کے لیے جس میں تو راضی ہو تیرا رسول یا مرضی خدا مرضی رسول یا سلسلے امامت اور اس طرح سے آپ نے کہا پرودگار میں نے اب یہ احض کر لیا ہے کہ نانا سے میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو اب وفا کروں اس کا وقت آ گیا ہے اور یہ کہتے کہتے حسائن پر گریہ گلو گھیر ہوا زریع سے لپٹ گئے کہ نانا مجھے اپنا بچپن یاد نانا آپ کتنا مجھے پیار کرتے ہیں نانا مجھے آپ کس قدر گودی میں لیے لیے کہتے ہیں نانا اب میں آوارا وطن ہو رہا ہوں نانا کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ مجھے اپنی قبر میں چھپا لے ایک مطلبہ آواز آئی حسائن جنبی کرو حسائن کربلا بنا رہی نمازِ صبح کا بخت آیا نمازِ صبح بڑی باہر نکلے عزیزوں کو حیران و پریشان دیکھا روضِ رسول پر رک گئے کہاو کہ اے اہلِ مدینہ تم گواہ رہنا کہ انی ما خرجتو بترن او اشرن او مفسدن فیل عرض کہ میں مدینہ نہیں چھو رہا ہوں نہ شرارت کے لیے نہ غرور کے عالم میں نہ فساد پیدا کرنے کے لیے بل خرجتو لطلب الاصلاف فی امت جدی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے جد کی امت میں اصلاح ہو اور اس کے بعد کا پھر جملہ انی اسیرو بے سیرت جدی وہ ابھی میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پر چلتے ہوئے مدینہ چھو رہا ہوں وعلیکم السلام یہ کہ کے جب گھر پہنچے تو دیکھا تمام رات بہن جاتی رہی تمام رات بہن جاتی رہی روتے روتے آنکھیں سورکو گئی تھی کہ بہن کیا بات ہے کہ بھائی اتنی دیر خات ساری روتے میں گزر گئی کہا بی بی بات یہ ہے تم آجائی ہو تم میری ماں کی جگہ ہو تم جانتی ہو کہ یہ آخری رخصت ہے میری میں چاہتا تھا کہ نانا کا روضہ نہ چھوٹے مگر جب رہے چھوڑا ہوں اچھا دینہ تم کو اس کا علم ہو چکا ہے ہم آج جا رہے ہیں ہم آج جا رہے ہیں سامان سفر تیار ہو میں نے بارہارز کیا ہے پھر چاہتا ہوں کہ محفوظ کرنے والے جملے کو محفوظ کریں واقعہ کربلا کی دو ہستیاں ہیں جن کو ایسا اختیار قل دیا گیا تھا کہ جو اختیار قل کسی اور کو نہیں دیا گیا ایک زینب دوسرے مسلم نے عقیل مسلم نے عقیل کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی تم لاؤ بھائی تم شہادت پا جاؤ بھائی تم حملہ کر دو صرف یہ کہا کہ وہاں کے حالات لگ بھیجنا مگر مسلم نے عقیل نے اپنے اختیارات پر استعمال کیا اور آج آپ ان کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایہا الابد الصالح المتیو للہ ولے رسول انہیں اللہ کی تاہت کی انہیں رسول کی تاہت کی قرمان نہیں دی تو ایک مسلم نے عقیل دوسرے زینب یہ نہیں کہا کہ کون ساتھ جائے کون نہ جائے سامان کیا ساتھ ہو شہزادی زینب گھر بھر کی ذمہ دار سامان درست کر رہی ہے سامان درست کر رہی ہے سامان نکل رہا کون جائے کون نہ جائے شہزادی نے تیر کیا اور اماؤ باہر کرسی پتشی فرمائے ناقے لائے گئے اور سامان لادا گیا پانی سے بھری ہوئی مشکلات دی گئیں گرمی کا سفر ہے چھوٹے بچے ساتھ ہیں کوئی بچہ ہلاک پھر نوکروں کی سواریاں آئیں پھر بیبیوں کی سواریاں آئیں جو انسار کی بیبیوں جائے ان میں بہت سی بیبیوں ایسی تھیں جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھیں چھوٹے چھوٹے بچے تھیں آپ کا معلوم ایک تحقیق یہ ہے کہ بعد واقعے کرولا چو سٹھ بیبیاں ایسی تھیں کہ جن کی گود میں دودھ پیتے بچے تھیں چو سٹھ بیبیوں جن کی بود میں دودھ پیتے بچے تھے مگر جب مدینہ واپس آئے تو ہر بیبی نے دھامن کو پھیا کے کہا یا رسول اللہ یہ گودی بھری لے کے گئے تھے اب یہ گودی خالی ہو گئی مشہور شہر خرجنا منکا بالاہلین جمعا رجعنا بلا رجع لولا بنینا واپس ہوئے نا مرد ساتھ ہیں نا ہمارے بچے ساتھ ہیں عجب طرح سے یہ کمبال اٹھا بارحال وہ بیبیاں سوار ہمیں انسار کی عیزہ کی ان کی گود میں ان کے بچے تھے اور سواریاں آہستہ آہستہ آگے برسی چلی کہ ایک مرتبہ کسی نے آکے گوش اغدس ہمائیوں نے امامت میں کہا کہ فردند رسول صاحب گھر میں چلیے گھر میں چلیے پرسی نے یا علی کہہ کے اٹھے علم امام جہن رفاق دروازے پر پہنچیں تو آہستہ سے زینب نے کہا کہ آپ بیمار تھے تو مل لیجئے بارحال بارحال چورانِ مرسیہ کہے اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے مرسیہ سنا یہ میرے حدود نہیں ہے امام نے تسلی دی دلاسہ دیا اور واپس آئے حضرت اب شہزادیوں کی سواری ہے کہاں سوار کا رابی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ناقہ آیا اس پر حریر و دیوہ کے پردے پرے ہوئے تھے محمل اور ایسے میں وہ ناقہ جو پیت شرف کے قرید پہنچا ناقے کو بٹھایا گیا پردے محمل کو اٹھایا کسی نے زانو کو تہ کیا کسی بی بی نے کنیزوں کے حلقے میں باہر آ کر زانو کو قدم کسی نے بادو تھام اور بی بی سلا روی میں نے پوچھا بی بی کون ہے کہا یہ ام فروا ہے یہ آسم کی والدہ جس نے بادو تھام وہ خود حسین تھے اور جس نے زانو کو کم کیا وہ ان کا لال تھا یہ ناقہ آگے پر ہاتھ دوسری سواری آئی کہا کون ہے کہا ہم میں لائلہ سوار ہوئی ایک اور ناقہ آیا کہا کون ہے کہا ہم گلزوم سوار ہوئی اس کے بعد آباد آئی ہٹو 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 دور جاؤ لوگوں کو ہٹایا گیا ناقہ قریب آیا ساٹ کنیدوں کے ہلقے میں بی بی باہر آئی اللہ رہ جلال حسین کو سیدہ ہو گئے ناقہ کے قریب آئے ناقہ بٹھایا گیا حسین حسین اپنے علی ناقہ پرنے کو ہٹایا عباس نے زہنو کو قم کیا حسین اپنے پاؤ رکھا ناقے پہ بلند ہوئی شہزادی ایک دن یہاں دی دیکھا اور یاروی کو کربلا میں دیکھا کہ کبھی آواز دی تھی آب آس آو آواز آواز